مہنگائی کے مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان میں کچھ لوگوں نے آمدنی بڑھانے کے طریقے ڈھونڈ نکالے ہیں لیکن کہیں وہ اس کی انوزبل قیمت تو نہیں ادا کر رہے ہیں اور کیا ہر کسی کے لیے ایسا کر پانا ممکن بھی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی ماضی کے تمام ریکارڈز توڑ چکی ہے اور ایسے میں جب تنخائیں بھی نہ بڑھ رہی ہوں تو اخراجات کیسے پورے کیا جائیں؟ کہ بچوں کو سکول نہ بھیجا جائے، کھانا پینہ چھوڑ دیا جائے یا بیماری میں علاج نہ کرایا جائے اس میں سے کچھ بھی پریکٹیکل نہیں ہے میں ہوں سمرہ فاطمہ اور آج سہر بین میں ہم ان طریقوں پر نظر ڈالنے جا رہے ہیں جو پاکستان میں بہت سے خاندان آمدنی بڑھانے کے لیے گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنا رہے ہیں بجٹ کو اگر ہم دیکھے جائیں منتلی بجٹ کو دیکھتے ہیں تو بہت مشکل ہو رہی تھی چیزوں کو لے کے چلنے کی اگر ایک جاپ کو دیکھیں اگر یہ کمپنی مجھے بہت اچھا پہ کر یہ ہے ستیل میں نے اپنے بچے کو جہاں پہ میں اپنے بچے کو وہ فیوچر دے سکوں جو کہ میں خواب دیکھتی ہوں اس کے لیے جہاں پہ وہ اچھے سے ہر چیز کو سیکھ سکے تو وہاں اس چیز کے لیے مجھے ایکسٹر افرٹ کنے کی تھی ضرورت اور پھر میں نے پہلے ایک جاپ بھی کی لیکن جاپ میں کیونکہ بہت زیادہ ٹائم کنزیوم ہو رہا تھا تو میں نے وہاں بھی اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور ابھی انیشیل سٹیج پہ سٹارٹ اپ سٹیج پہ جہاں پہ میں ملٹیپل پروجیکٹس کو سپروائز کرتی ہوں از امارکیٹنگ مینجر میں کہہ بہت زیادہ ہے یہ جملہ ہم ہمیشہ سے عیشہ ہے ہر دور میں سنتے آئے ہیں لیکن موجودہ حالات ماضی سے زیادہ پریشان کن ہیں بجلی کے بلو میں حالیہ اضافے نے لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنا دیا ہے حالات کا اندازہ یوں لگائیے کہ مارچ دو ہزار بائیس کو بجلی اوسطن اٹھارہ روپے فی یونٹ دستیاب تھی جو اب تیس روپے فی یونٹ ہو چکی ہے اسی دورانیے میں گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا اور گھریلو سارفین کو چار سو کیوبک میٹر گیس جو چودہ سو ساٹھ روپے میں دستیاب تھی اس کی قیمت اب اکتیس سو ہو چکی ہے پیٹرول کی قیمت مارچ دو ہزار بائیس میں ایک سو ساٹھ روپے فی لیٹر تھی جو اب بڑھ کر تین سو پانچ روپے فی لیٹر ہو چکی ہے پاکستان میں گزشتہ دو برسوں میں اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں بھی بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا آٹا اٹھاون روپے فی کلو سے بڑھ کر ایک سو پیتالیس روپے فی کلو ہو چکا ہے چینی جو نوے روپے فی کلو دستیاب تھی اب اس کی قیمت تقریباً دگنی ہو چکی ہے پاکستان میں مہنگائی کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ پاکستانی کرنسی کے قدر میں کمی ہے مارچ دو ہزار بائیس میں ڈالر کی قیمت ایک سو بہتر روپے تھی جو اب تقریباً تین سو ہو چکی ہے مہنگائی حالی نہیں ہے خاندان اور بچوں کے مستقبل کو بھی متاثر کر سکتی ہے اور اسی فکر میں پاکستان میں بہت سے لوگ اب ایک کے بجائے دو جابز یا نوکری اور کاروبار دونوں ساتھ ساتھ کرنے پر مجبور ہیں سالٹیلو ریسٹرانٹ میں اس کو اون کرتا ہوں اور سیکنڈلی میں ابھی پارٹ ٹائم اپنی ایک جاب بھی کر رہا ہوں جی میں نے اسی لیے جاب سٹارٹ کیے کیونکہ پچھلے ڈیرڈ سال سے انفلیشن کے حالات اور اکانومی کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ کیا چل رہے ہیں تو وہ منیج کرنا بہتا مشکل ہو رہا تھا پہلے میں نے سوچا فری لانسنگ کے بارے میں کہ کچھ میں پارٹ ٹائم بھو کرنوں لیکن یہ پھر مجھے ایک اپرچینٹی مل گئی ایک جاب کی تو بیسکلی میں بھی جو ہے ایک ساتھ میں ایک اور جاب کیا رہا ہوں ساتھ میں بزنس بھی رن کیا رہا ہوں اور خود کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی ارننس کے لیے میں ساتھ میں ایک جاب بھی میں نے سٹارٹ کیوئی ہے جو بزنس کے حالات ہیں اب وہ نہیں ہیں جو کہ آج سے دو تین سال پہلے تھے تو تقریبا پچھلے تیرہ چودہ مہینوں کے اندر یہ ان چیزوں میں کافی زیادہ امپیکٹ آیا تو اس لیے مجھے یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ارنڈ کرنے کے لیے مجھے کچھ کرنا تھا تو میں نے اس لیے اپنا جاب شارٹ کر دی دیکھیں ایک کے بعد دوسری نوکری یا نوکری کے بعد کچھ اور دیگر کاروبار اس طرح کی تمام کوششیں چند خاندانوں کی ضروریات تو پوری کر رہی ہیں لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کی جدو جہد میں خاندان اکثر ایک انویزبل کاسٹ ایک انویزبل قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں مہنکائی اور اس کے اثرات سے متعلق سٹیڈیز کے مطابق اخراجات پورے نہ کر پانے کی صورت میں کئی خاندان بچوں سے بھی کام کرانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں چائل لیبر پہلے سے ہی بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ان حالات میں بچوں کی سکولنگ کو روکا جانا یا اس کے میار میں کمی جسمانی اور ذہنی امراض میں اضافہ علاج نہ کرا سکنے اور قرض لینے جیسی مجبوریاں بھی بڑھتی ہیں خاندان عام حالات کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت نہیں گزار پاتے ساتھ باہر جا کر سیرو تفریہ کرنے جیسے آپشنز بھی ان کے لیے کم ہو جاتے ہیں اور ان پریشرز سے صحت اور تعلقات ہی نہیں مستقبل بھی متاثر ہوتے ہیں تو ایسے میں ملک کے عوام کے مشکل کو کم کرنے کے لیے کیا حکومت کچھ کر سکتی ہے؟ آپ کو اپنی جو پیداوار کے درامت کے برامت کے جو پیٹرن ان کو بدلنا ہوگا مثال کے طور پر آپ فروری سے اب تک جو ہے وہ حکومت نے ایک ملین ٹن تقریباً ایک ملین ٹن شوغر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے اور آج ملک میں جو ہے وہ شوغر کا بہران ہے اور چینی کی قیمتیں بڑھیں اس کی ویسے ہالوی اشئے قیمتیں بڑھیں ہیں اسی طرح آپ کا جو انرجی مکس ہے اس میں آپ بہت زیادہ اور بھی دوسرے اشیا کے لیے لیکشری آئٹمز کے لیے آپ امپورٹس پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو آپ کو اس طرح کا جو انحصار ہے عالمی بلڈی پر وہ کم کرنا ہوگا اور اپنی جو زراد کے سند کے پیداوار کے جو پیٹرن ہیں ان کو مقامی اور قومی ضرورتوں کی دنیا پر استوار کرنا ہوگا فوڈ سیکیورٹی بھی اسی طرح ہے انگریزی میں ایسے حالات کے لیے کہتے ہیں burning the candle from both ends یعنی کسی پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ آگے کسی قابل ہی نہ رہے عام لوگوں سے بات کریں تو کچھ ایسے ہی تاثرات ملتے ہیں یہاں سے میں کر کے فری ہو کے جاتے ہیں تو گھر میں میں نے تیوشن سینٹر کھولا ہوا ہے نہ گورمنٹ کنٹرول کر سکے نہ عوام کے بس میں کنٹرول ہو رہے جو بنا رینٹ پر رہ رہے وہ رینٹ دے گا کھائے گا یا کیا کرے گا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کام ایک جگہ سے یا دوسری جگہ پر کرنے کے لیے ایک انسان ایک مشنری وہ بھی تھک جاتی ہے لیکن حالات میں کسی شخص یا خاندان کا ایک سے زیادہ ذریعہ آمدنی تلاش کر لینا دگنی محنت کرنا یا اپنے اخراجات میں ہاتھ کھینچ لینا ٹیمپریٹی راحت تو دے سکتا ہے لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے اس وقت ملک کو ضرورت ہے کسی پرمننٹ سلیوشن کی جو حکومت ہی دے سکتی ہے ضرورت ہے ایسی سٹریٹیجی کی جس کا فوکس لانگ ٹرم ہو جس میں بنیادی ضروریات جیسے تعلیم، صحت، خوراک اور بجلی جیسے اخراجات کو ملک کے ڈس ایڈوانٹیج طبقے کے لیے افورڈبل بنایا جائے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور سیربین کی اور بھی قصدیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کلک کر کے